دلیت چھاتر روحید ویمولا کی خودکوشی کے معاملے پر ہیدر آباد ویشوی دیالے پہنچ کے دلی کے مقمتی اروین کجریوال نے چھاتروں سے ملاقات کی ہے اس دوران انہوں نے جے بھیم کے نارے بھی لگائے کجریوال نے ایچ آڈی منتری اسمیرتی ایرانی اور کندر سرکار پر جمکن نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ اسمیرتی ایرانی نے کل جو بیان دیا تھا وہ بہت شرمناک تھے انہوں نے اسمیرتی پر پورے معاملے کو جاتیگت رنگ دینے کا آروب بھی لگایا کجریوال نے کہا کہ کندر سرکار دلیت اور ان دھرموں کی ویرودی تو ہے ہی ساتھ ہی وہ ہندووں کی بھی نہیں ہے انہوں نے کندر پر ہندووں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کے آروب بھی لگائے ہیں کجریوال نے کہا کہ بابا صاحب ہمیشہ ہی موت کی سزا کے خلاف تھے ہیدر آباد وشفیدیالے کے ای بی وی پی ادھیاکش سشیر کمار کو جھوٹا قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بیواداس پت پوسٹ ڈالا گیا تھا جس کو لے کر کہا سنی ہوئی تھی لیکن مارپیٹ نہیں ہوئی تھی اس بیچ ہیدر آباد انیورسٹی کے چیف وارڈن اور کنٹرولر آف ایگزیمنیشن نے اپنے پرشاسنک پدوں سے استفاہ دے دیا ہے اس سے پہلے چھاتر کی آتمہتیا اور اس پر ہو رہی راجنیتی کے بیرود میں دس پروفیسوروں نے کام نہیں کرنے کی بات کہی تھی روحید جی کی جو چکتھی ہے جو انہوں نے وائس چانسلر کو لکھی ایک چکتھی میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ آپ کا جو دلیتوں کے پرتی رویہ ہے یا تو آپ دلیت جیسے ہی ایڈمیٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ ہر دلیت بچے کو ایک روپ دے دیجئے اور جہر دے دیجئے تاکہ وہ بچہ اگر اس کے ساتھ انیائے ہو تو وہ خود کشی کر لے اس کا مطلب اس پورے پرکنڈ کے اندر دلیتوں کے خلاف اتیاچار کا ماملہ بنتا ہے because he has specifically referred to that میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کل سمرتی رانی جی کا جو بیان تھا وہ بیان گھوڑ شرمناک بیان ہے جس طرح سے انہوں نے اس پورے کے پورے ماملے کو دلیت ورسز نون دلیت بنانے کی کوشش کی انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی انہوں نے اتنی بھی شرم نہیں آئی انہیں کہ روحیت جو خود کشی کر چکے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے آج ان کی کاسٹ کو لے کے وہ کانٹروورسی پیدا کر رہی ہے نہیں وہ تو وہ بھی سی تھے وہ تو دلیت تھے وہ تو وہ بھی سی تھے یہاں پہ میں نے بھی دیکھے سرٹیفیکٹس ہیں سرٹیفیکٹس ہیں بیانڈ ڈاوٹ it is proved and still she is trying to play politics